جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو سامنے کے فرنڈز آج کی یہ جو بھی ویڈیو ہے سپیشل لوگوں کے لیے ہے جو کہ گھر پہ رہتے ہوئے دو سے تین گھنٹے اپنے لیے مینیج کر سکتے ہیں یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ گھر میں رہنے والی خواتین یا پھر وہ لوگ جو کہ جوب کرتے ہیں اور جوب کے بعد میں ان کے پاس میں دو چار گھنٹے ہوتے ہیں مگر اس کے لیے زوری ہے کہ آپ کو سلکی پھلکی ایڈیٹنگ آنی چاہیے اگر ایڈیٹنگ نہیں آتی ہے وہ ایشو نہیں ہے آپ کو کمپیوٹر کا استعمال آنا چاہیے اور سیکنڈ یہ کہ یہاں پہ جو کہ میں ایڈیٹنگ کا ٹول دتاؤں گا وہ بہت ہی آسان ہے جو کہ ہفتہ یا بیس دن کی میکسیمم کوشش کے ساتھ میں پریکٹس کے ساتھ میں وہاں پہ کام کرنے کا قابل ہو جاتے ہو اگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ لاکڑ ڈالر کمانے لگ جائیں گے ہزاروں ڈالر کمانے لگ جائیں گے کوشش کرنے سے انسان کو جتنا ریزلٹ ملتا ہے اتنا ہی ریزلٹ ملے گا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میرے پاس میں یہ فائیور اوپن ہے فائیور پہ ہمارے پاس میں یہاں پہ ملٹیپل جابز ہیں کہ جہاں پہ آپ کو مکس کی جو ڈیزائن ہے مطلب یہ مکس ہوتے ہیں اس پہ جو ڈیزائن ہوتے ہیں اسے سیل کر کے آپ لوگ یہاں سے کچھ پیسہ کما سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی مکس ہیں آپ کے مکس سیل نہیں ہو رہی ہیں جو مکس کے اوپر آپ کو ڈیزائن نظر آ رہی ہیں یہ ڈیزائن کیسے کے لئے یہاں پہ سیل ہو رہی ہیں اسی طریقہ کار سے اگر آپ یہ دیکھو تو یہ ٹی شیٹس کے اوپر جو ڈیزائنز ہوتے ہیں کچھ کمپنیز ہوتی ہیں کچھ لوکل کمپنیز ہوتی ہیں کچھ اچھی برینڈز ہوتی ہیں جنہیں ڈیزائن کا آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنے ذہن سے کچھ آئیڈیاز جو ہے کریئٹ کر کے وہ بھی یہاں پہ آ کر سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو پیکجنگ اینڈ لیبلنگ کی جو جوبز ہوتی ہیں اس کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ آویلیبل ہے جیسے بھی چائے کی پتی ہوتی ہے اس کا ڈیزائن یا پھر کوئی ایک نیا چیپس جو ہے جو بچے چیپس کھاتے ہیں وہ مارکٹ میں آ رہا ہے اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے اس کی جو لیبلنگ ہوتی ہے اس کے ڈیزائنس کی جو یہاں پہ جوبز ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گے اور اگر ہم بات کرتے ہیں بکس کے کور مطلب جہاں آپ کے پاس میں گھر میں بکس پڑی ہوں گے ان کو پر کور ہوتے ہیں وہ کورس کون بناتا ہے بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بک کو اس کا کورسے جج مت کرو مگر یہ چیز بھی ہے کہ زیادہ تار جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ بک کے کورس کو دیکھ کر ہی اس بک میں پیدا ہوتی ہے تو آپ لوگ بک کے کورس جو ہیں وہ بھی ڈیزائن کر کے یہاں سے آکر اندنگ کر سکتے ہیں اور فائنلی لوگلز اور یو یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھامنیلز ہوتے ہیں اس کی ڈیزائن کر کے بھی یہاں سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ڈیزائن ہم کہاں سے کر سکتے ہیں ایسا کون سا ٹول ہے اور مزید کی بات یہ کہ کیا ہمیں وہ فری میں مل سکتا ہے تو دیفنیٹلی میرے پاس میں یہ تینوہ ہے جسے میں نے صرف اور صرف دو سو روپے میں ایک سال کے لیے لیا ہے اس سے پہلے میں نے فیفٹی ڈالورز دے کر ایک سال کے لیے پرمیوم مرجن لیا تھا مگر ایک ہی جگاڑ ہے جو کہ پاکستان میں بہت عام ہے تو یہ میں نے ٹو آنڈر پیس میں کیسے لیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اینڈ پر بتاتا ہوں تو آئیے ہم سب سے پہلے یہاں پر سیکھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر رہتے ہوئے جو مگز ہوتے ہیں اس کی ڈیزائننگ یہاں پر کیسے جل سکتے ہیں آپ آ جائیں گے کینما پر یہاں پر آنے کے بعد آپ سنپل لکھتے ہیں ایم یو جی مگ تو مگ کے جتنے بھی ٹیمپلیٹس ہوں گے وہ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے جیسے کہ یہاں پر یہ فیملی کا ڈیزائن ہے جہاں پر تمہارے لوگوں میں پکچر ہے یا اگر ٹیکسٹ میں کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جیسا آپ چاہیں ویسا یہاں پر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اب مجھے یہاں پر جو ایک ڈیزائن ہے وہ پسند آیا ہے یہ وانا آپ سیمپل اس پر کلک کرتے ہیں کسٹمائی دس ٹیمپلیٹ پر کلک کرتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ پہلی بار اس چیز کو دیکھ رہا ہے تو آپ لوگ کو جو پومنٹ کیجئے گا کہ آپ کو پینوہ پر ایک مکمل ٹیٹیوریل چاہیے ہیں تو میں اس کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے ٹیٹیوریل بھی دے دوں گا مگر یہ کہ آپ کی جو پومنٹس ہیں وہ آنا ضروری ہے اب یہاں پہ یہ جو پکچر ہے آپ کہتے ہو یہ پکچر ہوکے ہے مگر یہاں پہ یہ جو ٹیکسٹ ہے میں یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے تبدیلی کرنا چاہتا میں کہتا ہوں کیا تبدیلی کرنا چاہتا آپ کہتے ہو کہ مجھے اس سے گاپک اپنا نیم چاہیے ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ یہاں پہ آ کر اپنا نیم لکھ سکتے ہیں پھر آپ کہتے ہو کہ مجھے یہاں پہ اپنا جو سٹار ہے اس کا جو نیم ہے وہ لکھنا ہے آپ یہاں پہ وہ جاؤ وہ لکھ سکتے ہو آپ جاتے ہو سب کچھ ٹھیک ہے میں اب یہاں سے اس پکچر کو تبدیل کرنا جاتا ہوں پچھے تبدیل کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ اگر پہلے ایڈ پیج کرنا ہوگا اب جو پکچر آپ لوگ یہاں پہ لگانا چاہتے ہو آپ یہاں پہ آ کر وہ لگا سکتے ہو آپ یہاں سے یہ پکچر لیتے ہیں آپ سمپل جو ہے اس پکچر کو یہاں سے آ کر کنٹرول ایکس کریں گے یہاں سے کٹ ہو جائے گے آپ اپنے پیج بان پہ آئیں گے اسے یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں کنٹرول بھی کرتے ہیں تو یہ پکچر آپ کے پاس میں آ جاتا ہے اگر آپ کہتے ہو میں اس چگہ پہ اپنی پکچر لگانا چاہتا ہوں تو وہ تھی اسان طریقہ ہے آپ اپلوڈ میں جائیں گے پھر سے اپلوڈ میں آئیں گے اب یہاں پہ آپ کا جو خود کا ڈیزائن ہے یا آپ بھی خود کی جو ایک پکچر ہے تو اس کی جگہ آپ اگر اپنی پکچر لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آگر نہیں لگا سکتے ہیں تو اس طریقہ سے آپ یہاں پہ اپنا جس بھی قسم کا چاہو اپنا آکر ایک ڈیزائن کریئیٹ کر سکتے ہیں اور سمپل آپ لوگ شیئر پہ کلک کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتے ہیں پی این جی سے آپ جی پیک پہ لے کر آتے ہیں ہمارا یہ جو پیج ہے پیج نمبر ون ہے ڈن پہ کلک کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا یہ ڈیزائن یہاں پہ اکی ہو چکا ہے اب ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ دو منٹ میں ڈیزائن بناو فائبر پہ آو آپ کو یہاں پہ جاپ مل جائے اور آپ کا ڈیزائن سیل ہو جائے ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو دس مرتبہ اس میں چینجز کرنی پڑیں کیونکہ یہاں پہ جو آرڈر ملنا ہے فائبر پہ آئی اگری کی آسان نہیں ہے مگر انسان کے پاس میں صرف کوشش ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو کوشش جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ آگر کرنی ہے اپنے کام کو اچھے سے اچھا کرنی کی اور پھر امید رکھنی ہے کہ آپ کو فائبر پہ جو ہے آگا آرڈر مل سکتا ہے یہاں پہ جتنے بھی آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں کسی نے یہاں پہ 294 جو آف سپول کمپلیٹ کی ہیں کسی نے 514 کی ہیں کن تمام لوگوں نے کہیں سے تو شروع کیا تھا جہاں پہ ان کا پہلا آرڈر تھا تو آپ لوگ بھی یہاں پہ آ کر اپنا کام شروع کر سکتے ہیں ایسی پریشانی نہیں لے لیا کہ مجھے یہاں پہ کام کیسے ملے گا ایسا آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں سوچنا ہے تو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ آپ لوگ کینما پہ رہتے ہوئے مکس کا جو ڈیزائنیں کیسے کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ اگر آپ لوگوں ٹی شٹس کا ڈیزائن بنانا ہے اسے کیسے کیا جا سکتا ہے تو آپ پھر سے آئیں گے اپنے کینما پہ کینما کے ہوم پیج پہ رہتے ہوئے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ٹی شٹ سیمپل ٹی شٹ لکھیں گے یہ آ چکا ہے اس پہ کلک کریں گے تو جیسے ہمارے پاس مکس کے منٹیپل ڈیزائنز آگئے تھے اسی طریقہ سے آپ کو یہاں پہ ٹی شٹس کے جو ہیں وہ بھی بے شمار ڈیزائنز ملتے ہیں جیسا کہ مجھے چلتے چلتے یہ ڈیزائن پساند آیا ہے اور ایک یہ والا ڈیزائن پساند آیا ہے آپ سیمپل اس پہ کلک کرتے ہیں کسٹمائز اس ٹی پلک کرتے ہیں آپ لوگوں نے یہ پریشانی نہیں لینی ہے کہ میرا ڈیزائن پساند آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے ضروری نہیں ہے جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے وہ دوسرے وہ اچھی لگ جاتی ہے کیونکہ ہر کسی کی جو بساند ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو ہمارے پاس میں یہ ڈیزائن آ چکا ہے بھی آپ یہاں بھی کہتے ہو کہ مجھے اپنا جو نیم ہے وہ لکھنا ہے اپنا نیم لکھ سکتے ہیں یہاں بھی جو ٹیکسٹ ہے آپ لوگ اس میں بھی چاہیں تبدیلی کر سکتے ہیں آپ کہتے ہو کہ سب کچھ ہو کے ہو گیا مجھے یہ بیگرانڈ کو جو ڈیزائن ہے یہ بساند نہیں ہے میں اس کا کلر تبدیل کرنا چاہتا ہوں آپ ادھر کلک کرتے ہو آپ کے سامنے بلیک آ جاتا ہے آپ اسے گریڈ کر سکتے ہو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے پہلے والا ہی ٹھیک تھا تو پنٹرول زی کریں گے تبدیل ہو جائے گا اس کے اوپر یہ آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کلر آ جاتا ہے اسے آپ بلیک کر دیتے ہیں تو جب پہ پیچھے ایک ڈیزائن نظر آ رہا تھا وہ یہاں سے غائب ہوئی ہے کیونکہ بلیک کلر کا ہو چکا ہے آپ پنٹرول زی کریں گے تو وہاں سے واپس ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں مجھے پکچر بساند نہیں ہے آپ یہاں سے پکچر پر ہٹائیں گے ہم آلیڈ یہاں پہ جو ایک سیکنڈ پیج ہے وہ ایڈ کر چکے ہیں اور اگر آپ لوگ یہاں بھی آگر کچھ اور لگانا آپ کہتے ہیں مجھے یہ والا پکچر بساندہ ادھر آئیں آپ سمپل ادھر آتے ہیں کنٹرول ایکس کرتے ہیں اس شگہ پہ آگر کنٹرول وی کرتے ہیں تو ہمارے پاس میں یہ پکچر آ چکا ہے اس طریقہ کا عرصہ اب جتنے بھی یہاں پہ ٹی شرز کے جو ریزائنز ہیں کریئیٹ کرنا چاہیں ہو سکتے ہیں اور جو بھی ایڈیٹنگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اب جیسے کہ میرے پاس میں یہ ریزائن ریڈی ہو چکا ہے آپ یہاں پہ بھی جاہو تو اپنا جو نیم ہے وہ لکھ سکتے ہو آپ کہتے ہو یس مجھے یہ والا بس ڈیزائن ایسے کا ایسے ہی بساندہ آگیا ہے آپ سمپل آئیں گے شیئر پہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے جیسے کہ ہم نے پہلے کیا پی این جی پہ کلک کریں گے تھری پہ کلک کریں گے ڈن پہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے ڈیزائن آپ کے بس میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور پھر اس ڈیزائن کو جو ہے آپ لوگ فائیور پہ آ کر سیل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ لوگوں ساتھ میں آرڑی بات بھی کر چکا ہوں اب اگر آپ یہ جاننا چاہو کہ کیا ہم یہاں پہ جو پیکجنگ ہیں اس کی بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کیا کینوہ کے اوپر یہ سہولن بھی ہے تو بالکل ہے آپ لوگ پھر سے آئیں گے کینوہ پہ اس کے ہوم پیج پہ آئیں گے یہاں سے آگر آپ اسے ٹیلیٹ کیجئے ادھر لکھیں پی اے سی کے اے ای 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 پیکجنگ جو سپیلنگز ہوتے ہیں سمپل انٹر کیجئے اب آپ یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس میں مختلف قسم کے جو ڈیزائنز ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کی بھی پیکنگز ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو اس قسم کی چیزیں جو ہیں مل رہی ہیں اور یہاں پہ رونا پہ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ کے پاس میں ایسا کچھ ٹروپر ہے تو آپ اس کی بھی یہاں پہ جو پیکنگز بنا سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے جیسی آپ چاہیں وہ ایسی چیزیں آپ کو جانتے مل جاتے ہیں اب جیسا کہ ہمارے پاس میں میں کہتا ہوں یہ والا ڈیزائن ہے آپ سمپل اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کو اس کی جو ہے ڈیمانڈ آئی ہے ایسی ڈیزائن کی آپ کو ڈیمانڈ آئی ہے اور جس بھی ڈیزائن پہ آپ لوگ کلک کریں گے اس سے جو ملتے ہیں جنتے ڈیزائنز ہوتے ہیں ہمیشہ آپ کو یہاں پہ نیچے مل جاتے ہیں کسٹمائز اس ٹیمپلیٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ کام جتنا آپ لوگوں کو آسان لگ رہا ہے اتنا نہیں ہے ہماری پریکٹس ہوئی بھی ہے and this is the reason کہ میں تیزی سے ان چیزوں کو پڑھ رہا ہوں تو اگر آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ لوگوں یہاں پہ پریکٹس کرنی ہوگے پریکٹس کے بعد میں ہی آپ اس قابل ہوں گے کہ ان تمام چیزوں کو پڑھ سکیں اب آپ کے پاس میں ڈیزائن آ چکا ہے آپ اگر اس کا نیاز سے کلر تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کلر کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں پریکٹس میں یہ جو پکچر ہے اس سے میں تھوڑا سا سمال کرنا چاہتا ہوں آپ یہاں پہ سمال چھوٹا بڑا جو بھی جس بھی طریقہ سے چاہو آپ یہ رفیسے کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو یہ جو اسے بارکوڈ کہتے ہیں آپ اپنا بارکوڈ جو ہے کریئیٹ کر کے یہاں پہ بولا جائیں گے پھر اس شگہ پہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم نے اسے کب پیک کیا ہے اور آپ لوگ اسے کب یوز کر سکتے ہیں جو فیفٹس ہیں وہ بتایا گیا اس میں کتنی کلپریز ہیں کتنی شگر ہے وہ تمام چیزیں بتایا گئی ہیں اور ہر ایک آپشن کو یہاں پہ آپ کو ایڈٹ کرنے کا دیا گیا ہے مطلب یہ کہ جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تمام کی تمام چیزیں آپ لوگوں یہاں پہ من جاتی ہیں اب یہاں پہ انٹ لکھا ہے وہ بارس سوری بارسلے بیکری کچھ اس قسم کا نیم لکھا ہوا ہے آپ اگر چاہو تو اس میں اپنی مرسل کو کوئی بھی ایک جو نیم ہے وہ دے سکتے ہو فر اگرمپل مجھے بھی جو نیم یاد آ رہا ہے وہ ہے فیکس مین ٹھیک ہو گیا آپ نے یہاں پہ وہ نیم لکھ دیا اور آپ سمپل جو ہے شیئر پہ آئیں گے ڈاؤنلوڈ پہ آئیں گے سیم طریقہ کار ہے جو کہ ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں پی این جی وہ آپ کرو گے جی پیگ بھی اور کچھ ہی دیر میں آپ کو جہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن آ چاہتا ہے آپ یہاں پہ آ کر اسے سمپلی ڈاؤنلوڈ اپنے باس میں کرنیتے ہیں اور اسی طریقہ کار سے آپ جس بھی قسم کے پیکجنگ کرنا چاہیں ویسی پیکجنگ کے جو ہیں لیولز آپ پہ مل جاتے ہیں جو بھی آپ ٹیکس یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں یہ مل جاتا ہے اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو آرڈی دکھا چکا ہوں کہ فائبر پہ بے شمار جابز ہیں جہاں پہ آ کر آپ کوشش کر کے اپنی قسم تظنائی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آ کر ایک اچھا خاصہ پیسہ کما سکتے ہیں اگر یہ کہ رات و رات کچھ نہیں ہوگا کانٹینیو آپ کو یہاں پہ محنت کرنی ہوگی آرڈر ملنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ امید کے ساتھ کرتے ہیں کوشش کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آرڈرز بھی ملتے ہیں نیکس ہمارے پاس میں ہے بھئی یہ دیکھیں یہ ہے بوک کورز مختلی قسم کے یہاں پہ بوک کورز ہیں اور ان کی یہاں پہ مختلی پریسیز مطلب کہ جس کا جیسا کام جو اپنے کام کو جتنی ویلیو دے رہا ہے وہ وہاں پہ اتنا ہی مانگ رہا ہے اب اس نے مانگا ہے اٹی سیمن تھاؤزن روپیز اور یہ آٹھ جابز کمپلیٹ کر چکا ہے یہ بندہ ایک ہزار جاب کمپلیٹ کر چکا ہے تھری تھاؤزن روپیز شارج کر رہا ہے یہ نائن ہنڈہ فیپٹی جابز کمپلیٹ کر چکا ہے تھری تھاؤزن روپیز شارج کر رہا ہے اب اگر آپ کو بھی کوئی ایک بوک کور بنانے کا آرڈن ملتا ہے تو اسے آپ لوگوں نے فائیور سے آ کر کیسے کمپلیٹ کرنا ہے تو اب سمپل آتے ہیں فائیور پہ اور اس کو ہوم پیج بھی آ کر لکھتے ہیں بوک کور کہ جتنے بھی ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو کچھ اس طریقہ کا حصہ مل جاتے ہیں اب مجھے جو پہلی نظر میں ہے کہ یہ والا کبر پساندہ آیا ہے سمپل اس پہ کلک کیجئے کسٹومائز دیس ٹیمپلیٹ پہ کلک کیجئے اچھا یہاں پہ میں آپ کو جتنے بھی پکچر سکھاتا ہوں کہ انہیں آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس میں بے شمار آپشنز ہیں آپ کینوہ سے بھی ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ اپنی بھی چینج اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپلوڈ کا آپشن دیا گیا ہے اور اس لیے میں نے بولا کہ اگر آپ کینوہ کے لیے ان کی ٹیل ٹیٹیوریل جاتے ہیں آپ مجھے میسیج سوری کومنٹ کریں گے تو تب ہی میں آپ کو بتا ہوں گا اب یہاں پہ ہمارے پاس میں جو کہ یہ پینسل ہے مجھے یہ پینسل پسند نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں شاید جو چیز میں سوچوں مجھے یہاں پہ مل جائے میں ایلیمنٹس پہ آتا ہوں اور میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں پینسل اور دیکھتے ہیں کیا یس یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ پینسل مل گی میں کہتا ہوں مجھے یہ والا پینسل پسند نہیں ہے ہم اسے یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور ہم یہاں پہ جو ہے یہ والا پینسل اٹھا کے لے آتے ہیں اور اسے ہم یہاں سے ایسے کر دیتے ہیں اس کا جو سائز ہے تھوڑا سم چھوٹا کرنے یہ ہو گیا اب یہ اچھا لگ رہا ہے یہ نہیں لگ رہا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ جو چاہو ویسا کر سکتے ہو اب یہ پینسل آ گیا آپ یہاں پہ جو ہے آ کر اسے تبدیل کر کے آپ یہاں پہ لکھ دو لائف ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہو اور یہاں لکھتے ہو پیپر اگر آپ کو یہ کبر پسند ہے آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے کچھ اور بھی چیز جو ہے ایڈ کرنا چاہتے ہو فر ایک زیمپر مجھے یہ پیپر مل گیا میں اسے یہاں سے سمال کرتا ہوں اور اٹھا کر یہاں پہ لائکے رکھ دیتا ہوں اور یہ جو ٹیکسٹ ہے اسے میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں کنٹرول بھی کرتا ہوں اور اس ٹیکسٹ کو میں یہاں پہ لائکے رکھ دیتا ہوں تو آپ نے کیا دیکھا کہ ہم یہاں پہ جتنی جائیں جیسے چاہیں ویسے ایڈٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے کنٹرول زی کرتے ہیں تو آپ نے اب تک یہاں پہ جتنا بھی کام کیا ہوا ہوگا تمام کا تمام جو کام ہے یہاں سے واپس ہو جاتا ہے کہ آپ اگر یہی پینسل لکھنا چاہتے ہیں آپ نے یہاں سے یہ کر دیا یہ جو پینسل ہے اس کی جگہ پہ آپ جسٹ ٹیکسٹ جو ہے چینج کر دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ لیکھ دیا مائی لائف اور اس ٹیکسٹ کو ہم تھوڑا سا یہاں سے لیں گے اوپا اور اگر آپ یہاں پہ کچھ اور بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹیکس کو یہاں سے کاپی کیجئے اور لکھ دیجئے مائی لائف سٹوری تو ہمارا یہ جو کور ہے یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے تریقہ کار پھر سے وہی ہے شیئر پہ جائیں گے ڈاؤنلوڈ پہ جائیں گے اور آپ اپنے اس کور کو یہاں پہ آ کر سیو کر لیتے ہیں تو آپ تک ہم نے آپ پہ ساتھ میں یہاں پہ چار جو آپ سے شیئر کی ہیں مکس کی کی ہے ٹی شرس کی کی ہے اور پیکنجنگ اور لیبلنگ کی کی ہے اور ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے یہاں پہ بکس کے کور کی لاسٹ ہمارے پاس میں جو ہے یہ ہے لوگوز لوگوز کا اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو اس نے 945 جوز کمپلیٹ کی ہیں اور 3000 جو ہے ایک آرڈر کا چارج کر رہے ہیں 610 جوز کمپلیٹ کی ہیں تو 6000 روپیز یہاں پہ چارج کر رہے ہیں 8700 روپیز چارج کر رہے ہیں اور یہ 58000 روپیز چارج کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہاں پہ یہ نے صرف لوگو نہیں دے رہے ہوں گے ٹیپوگرافی لوگو ڈیزائن تھیلہ لوگو ہی دے نہیں ہے مگر یہ کہ میں نے آپ کو بولا کہ جس کا جتنا کام جو شخص اپنے دام کو جتنی ویلیو دے رہا ہے وہ یہاں پہ آکر پھر اسی حساب سے ہی چارج کر رہے ہیں اب آپ لوگو نے یہاں پہ آکر سوری کینوہ پہ آکر لوگوز کی جو ڈیزائننگ ہے کیسے کرنی ہے تو میرا جو یوٹیوپا لوگو میں نے یہی سے آکر بنایا ہے آپ اسے پلوز کرتے ہیں اور سمپن لکھتے ہیں آکر یہاں پہ لوگو آپ دیکھیں گے کہ لوگو کے لیے بھی آپ کو یہاں پہ بڑے بہترین قسم کی جو ڈیزائنس بنیں گے بزنس کے لیے بھی ہوں گے گیمز کے لیے بھی ہوں گے آپ یہاں پہ آکر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس میں یہاں پہ بہت بڑی ورائٹی ہے جیسے کہ مجھے یہ ورائیٹی ہے اس لیے اپیل کیا ہے اب آپ کو ایک آرڈر ملا ہے کسی کا دارمنٹ سٹور ہے اسے یہاں پہ بنوانا ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ لوگو پہلے سے کہیں پہ یوز ہوا بغو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو یہاں سے یادر تھوڑا سا تبدیل بھی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں ٹرائے کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ کچھ مل جائے سمپل یہاں پہ آئیں گے اور کلوتھ میں ٹائپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ پہتے ہیں کہ یار اس چیز کو یہاں سے ہٹا دو اور ہمیں یہ ایک پکچر ملی ہے ہم اسے اٹھا یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو اب کیا ہوا کہ یہ ہمارا ایک یونیک جو تھا ڈیزائن بن گیا یہ لکھا ہوا ہے کلوتھنگ سٹور آپ اسے اپنے نیم سے جو ہے کچھ بھی کر سکیں جیسے کہ میں کہتا ہوں کینز سٹور ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں ریئر ٹو سمائل کچھ بھی جو آپ کو پسند ہے آپ کا یہ لوگوں یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ یہاں پہ کچھ اور اٹڈنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس میں یہ ایک اور کلوتھ کا جو ہے ایک پیس آیا ہوا ہے آپ اسے اٹھائیں اور یہاں پہ لگے رکھتے ہیں اگر آپ بتانا جاتے ہو کہ ہمارے سٹور پہ صرف کپڑے نہیں ہیں یہاں پہ کچھ اور چیزیں نہیں ہیں ہم یہاں پہ لنک دیتے ہیں ہینڈ بیگ کینو پہ رہتے ہو یہ تمامیں کام کرو میں نے ایلیمنٹس پہ کلک کیا ہوا یہاں سے ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہیں مل رہی ہیں میں نے یہاں سے اس کلر کو لیا یہ جو ریڈ والا ہے اسے یہاں سے سیلیکٹ کیا اور یہ دیکھیں اسے ہم نے علاقہ یہاں پہ رکھ دیا ٹھیک ہو گیا اور اب ہم اسے شیئر پہ جائیں گے ڈانلوڈ پہ جائیں گے سیم اسی طریقہ کار سے ہم اسے یہاں سے ڈانلوڈ کر لیتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہاں پہ آ کر تھامنیل بنانا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اور تھامنیل کے لیے بھی آپ کو یہاں پہ بے شمار جوپز ملتی ہیں مگر بات یہ ہے کہ بے شمار جوپز کا مطلب یہ ہے کہ آلیڈی یہاں پہ بہت سے سینلز آبیلی بل ہیں مگر بات پھر یہ ہے آپ اس چیز کو سوچ کر رک جائیں گے مگر بہت سے لوگوں گے جو آج ہی اپنا کام شروع کریں گے یہ سوچ کر کہ میں یہاں سے آ کر اپورچنیٹیز جو ہے کریئیڈ کروں گا تو اس لیے رکنا نہیں ہے آگے بڑھتے رہنا ہے میں ڈیزائنز پہ آتا ہوں سوری ہوم پہ آتے ہیں سو دیٹ میں آپ لوگوں یہاں پہ تھامنیلز کا بھی جو ہے ایک آپشن جو ہے دکھاز اپن تی اچ یو ایم پی این ای ایل یوٹیوب کے موسٹنی جو تھامنیلز ہیں وہ آپ کو یہی سے ہی ملتے ہیں ٹریول یوٹیوب تھامنیلز ویلاغ یوٹیوب تھامنیل اور سیمپل یوٹیوب تھامنیل یہ دیکھیں بھی آپ کے پاس میں یہاں پہ بے شمار جو چیزیں آ چکی ہیں یہاں سے آپ لوگ کسی بھی ایک جو تھامنیل ہے اسے کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ہماری جو یہ یس یہاں پہ ہی آ چکا ہے اب آپ کہتے ہو کہ یہ والا جو بندہ ہے مجھے پسند نہیں ہے میں یہاں پہ کچھ اور پکشے لگانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ ایڈ پیج کرنا ہوگا اور 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 آپ یہاں پہ جو بندہ لانا چاہتے ہیں وہ لائیں گے اس کریکٹر کو جو ہے آپ لوگ یہاں سے سیلیٹ کریں گے کنٹرول ایکس کریں گے ادھر آ جائیں گے کنٹرول سوری کنٹرول ایکس کریں گے ادھر آئیں گے ہٹانا ہے نہیں ہٹاتے نہیں ہمیں اس کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے آگر اس کا کلر جیسے چاہیں ویسے تبدیل کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ جو بیک گراؤنڈ ہے مجھے یہ کلر بھی تبدیل کرنا ہے تو آپ ادھر آئیں گے ریٹ کر دیجئے بھائی بلیک کر دیجئے جیسا آپ کا دل ہے آپ یہاں پہ آ کر ویسا کام کر سکتے ہیں اور اہی بات یہاں پہ اس کی ٹیکسٹ کی ٹیکسٹ تو جیسے آپ چاہیں ویسے چینج در سکتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو تھی جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم فائیور پہ جو ہمیں جابز مل رہی ہیں انہیں ہم کینلا بے آگر کس طریقے سے کمپلیٹی در سکتے ہیں تو اگر یہ آپ لوگوں ویڈیو پسند آئی ہے کانڈے میں جو کومنٹ کر کے لاتنی بتائیں اسی طرح کے جو کونٹنٹ ہے موسیقی